میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کس قدر بدترین کام اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے کے مجھے بھی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے کے دوبارہ سنی پھر کہنے کے ایک دفعہ اور سنی پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے کے یہ کون ہے پہ پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کا اس نے دی تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آکے لوگ ترابی پڑھ کے نکل گئے تھے انہیں کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آگئے امجدنا میں اس کا کہا مولی صاحب یہ کسٹ آپ نے دی ہے کہا یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمیل کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہا ہاں بیوی توبہ تو سب کی قبول ہے کہا چھا پھر میں تمہیں گواب بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی تراوی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جترہ عورتوں نے نماز پڑھ دیتی انتیس کو انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتی ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بسری جیسے توبہ ایسی چیز اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی رفت کو قبض کی تو میرے بھائی و بہنوں جتنا مجمع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آج توبہ کریں پتہ نہیں کنجانے بلا لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں رب کا بلا با کب آ جائے تم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر تو نیت کرتے ہو میرے سارے سارے کرتے ہو نا تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معافہ